تولستائی کی پرسد کہانی کہ روس میں تین فقیروں کی بڑی پرسدھی ہو گئی اتنی پرسدھی کہ روس کا جو سب سے بڑا پادری تھا اسے عرصہ جگی کہ یہ کون فقیر ہیں جن کی طرف ہجاروں لوگ جا رہے میرے رہتے چرچ کا میں پردھان ہوں یہ کون ہے جو سنت ہو گئے عیسائیت میں ایک بڑا پاگلپن ہے سنت کوئی تب ہی ہوتا ہے جب چرچ اسے سرٹیفکٹ دے تم نے اکثر سوچا ہوگا کہ ہندی کا سبد سنت اور انگریجی کا سینٹ ایک ہی سبد کے روپ ہے نہیں دونوں میں بڑا بھیج ہے ہندی کا سبد سنت تو بنا ہے ست سے جس نے ست کو جان لیا جان ہی نہیں لیا جو ست کے ساتھ ایک روپ ہو گیا جس نے ست میں اپنا انت کر دیا ست میں اپنے کو دبا دیا جو بچا نہیں ست ہی بچا ست میں جس کا انت ہو گیا ہے اسے ہم سنت کہتے ہیں انگریجی کا سبد سینٹ بڑی اور ڈھنگ سے آتا ہے انگریجی کا سبد سینٹ آتا ہے سینکسن سے سینکسن کا عرض ہوتا ہے سرکاری سویکرتی چرچ کے دوارہ سویکر تھی جس کو چرچ سویکار کر لیتا ہے وہ سنت اس ارثوں میں تو بھارت میں جنوہ بھاوے کے سیوہ اور کوئی سنت نہیں کیونکہ وہ ہی سرکاری سنت بانکہ تو سب گہر سرکاری پادری بہت چنتک تھا چنتہ اس کی بڑھتی چلی گئی کیونکہ بھیڑ دیر دیرے چرچ آنی بند ہی ہو گئی ایک دن کروڈ میں وہ گیا ان سنتوں کی تلاس میں ایک جھیل کے اس پار ان سنتوں کا واس تھا تو اس نے ناؤ کی ماں جھی ناؤ کھے کے لے چلے اسے اس پار اس نے اپنے پورے چرچ کے پردھان کی جو ویس بھوساتھی پہن رکھی تھی تگ میں لٹکا رکھے تھے سونے کا مکٹ سر پر رکھ چھوڑا تھا ہاتھ میں جو ماں پروہت کے ہاتھ کا ڈنڈا تھا سونے کا بنا ہوا وہ لے رکھا تھا وہ اپنی پوری ساتھ سجیا میں گیا تھا کہ آج ان سنتوں کو راستے پہ لگا دوں گا اترا دیکھ کے حران ہوا ایک جھاڑ کے نیچے تین سیدھے سادھے سے لوگ بیٹھے تھے اس نے پوچھے کیا تمہیں وہ تین سنت ہو انہوں نے کہا سنت نہیں نہیں ہماری کیا پاترتہ سنت ہونے کی ہم تو گاؤں کے سیدھے سادھے گمار ہیں مگر لوگ مانتے ہی نہیں لوگ ہیں کہ آئے چلے جاتے ہم تو منہ کرتے ہیں ہم جتنا منہ کرتے ہیں اتنے ہی لوگ ہیں کہ آئے چلے جاتے ہیں ہمارا تو جینا مسکل کر دیا ہے آپ اچھے آگئے ہمیں بچاؤ یہ بھیڑ باڑ ہمیں رچتی نہیں ہم تو اپنے مجھے میں تھے یہ کیسے لوگوں میں خبر پہنچ گئے یہ کس نے خبر پہنچا تھی پردھان تو بڑا پرسند ہوا اس نے کہا گھڑاو مت لیکن تم کرتے کیا ہو یہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا اور کیا کریں گے پرارتھ نہ کرتے بائیبل کہاں ہیں وہ تینوں ایک دیسروں کی طرف دیکھنے لگے انہوں نے کہا چھما کریں ہمیں پڑھنا نہیں آتا سو بائیبل ہم رکھ کے بھی کیا کریں گے تب تو پروہیت اور بھی پرسند ہوا کہ جنہیں بائیبل بھی پڑھنا نہیں آتا یہ کیسے سنت ہو سکتے مٹیا میٹ کر دوں گا ان کا بھیڑ کو واپس چرچ آنا پڑے گا تو اس نے کہا پھر تمہاری پرارتھنا کیا ہے تم کہتے ہو پرارتھنا کرتے ہو پرارتھنا کیا کرتے ہو وہ تینوں نیچے دیکھنے لگے جمین کی طرح اس پر وہ اتنے کہا بولتے کیوں نہیں سرماتے کیوں ہو انہوں نے کہا باپ سے کیسے کہیں بڑا سنکوش لگتا ہے اصل میں ہمیں پرارتھنا بھی نہیں آتی کیونکہ جو چرچ کے دوارہ سویکت پرارتھنا ہے بہت لمبی ہے اور کٹھن تو تم پرارتھنا کرتے کیا ہو پھر ڈرو مت بولو میں تمہیں چھما کر دوں گا اور چھما کروا دوں گا انہوں نے کہا باپ نہیں مانتے تو مجبوری ہے سرم تو بہت آتی ہے ہم نے اپنی پرارتھنا خود ہی بنا لی ماف کریں گیر پڑھے لکھیں پادری کی تو پرسنتہ بڑھتی چلی گئی اپنی بنائی پرارتھنا بھی کہیں کام آ سکتی پرارتھنا تو سویکرت ہونی چاہیے ساستروں کے دوارہ سنتوں کے دوارہ پرمپرہ کے دوارہ صدیوں کے دوارہ اتیت جس کے سمرتھن میں ہو گاہتری پڑھتا ہے ہندو تو جانتا ہے کہ دس ازار سالوں سے رشیمونیوں نے اس کو سمرتھن دیا ہے دس ازار سال سے جن رشیمونیوں نے اسے سمرتھن دیا ہے ضرور اس میں کچھ راج ہوگا رہس ہوگا اور دس ازار سے بھی دل نہیں مانتا تو ہندو پنڈت صد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اور بھی پرانی یہ دس ازار کا خیال تو انگریجوں نے دے دیا اسی پونہ میں ہوئے لوکمان تلک انہوں نے صد کرنے کی کوشش کی گاہتری نبے ہزار سال پرانی جتنی پرانی اتنی سریشت جیسے کہ پرانتنا بھی کوئی سراب کہ جتنی پرانی اتنی سریشت جتنی سڑ جائے اتنی سریشت خود کیسے تم پرانتنا بنا سکتے ہو اس لئے ہندووں کی ایک اکڑ ہماری پرانتنا ہے سب سے زیادہ پرانی یہودیوں کی بھی اتنی پرانی نہیں عیسائیوں کی تو بھی کیول انیس سو سال پرانی اور مسلمانوں کی کیول چودہ سو سال اور سکھوں کی تو کیول پانچ سو سال جینوں کا بھی دعویٰ ایسا ہی ہے کہ ہماری پرارتنائیں بھی ہندووں سے کم پرانی نہیں زیادہ ہی پرانی کیونکہ وید میں جینوں کے پرثم رسی کا اُل لیک ہے پرثم تیر تھنکر کا اُل لیک ہے اس سے صد ہوتا ہے کہ جین دھرم رگوید سے بھی پرانا ہے کیونکہ رگوید میں آدینات کا اتنے سممان سے اُل لیک کیا گیا ہے اس سے صد ہوتا ہے کہ آدینات جندہ نہیں تھے کیونکہ جندہ آدمیوں کو لوگ اتنا سممان دیتے ہی نہیں مر چکے ہوں گے مری نہ چکے ہوں گے ہزار دو ہزار پانسہ جار سال بیچ چکے ہوں گے تب کہیں لوگ سممان دیتے ہیں لوگوں کی آتنے تو پرانی وہی کی وہی ہیں مردے کو سممان جیوت کو اپمان تو رگوید میں آدینات کا اتنا سممان پروق اُل لیک جینوں کا دعویہ ہے صد کرتا ہے کہ آدینات کو گئے ورسوں بیچ چکے ہوں گے سیکڑوں ورس تب اتنا سممان ملا ہے تو ہماری پراثنہ ہے تو اور بھی پرانی ہے ان کا دعویہ یہاں سبھی کی کوسس سارے دھرموں کی کوسس یہی ہے کہ ان کا جو ساستر ہے پرانا جتنا پرانا اتنی پرتشت ہے جیسے ساستر بھی کوئی بزار کی دکان ہے ساکھ ہوتی نا پرانی دکان کی دکان کی ساکھ بھی بکھتی ہے نام بھی بکھتے ہیں جو دکان ہزاروں سال سے چل رہی ہے اس کا نام بھی کرونوں کا ہوتا ہے صرف اس کا نام ہی لے لو لے بھی تو تمہیں ہزاروں سال کی پرتشتہ مل جاتی اس پادری نے کہا کہ تم نے بنائی پراثنہ جگن نے اپراد کیا ہے پراثنہیں بنائی نہیں جاتی ان کا احلحام ہوتا ہے جیسس کو پرماتما نے سوئم پراثنہ دی تھی تم نے کیسے بنائی پھر بولو تمہاری پراثنہ کیا ہے انہوں نے کہا آپ نے ہمیں بہت ڈرہ دیا اب آپ ہم سے پوچھیں ہی مت کیونکہ آپ سنیں گے تو بہت ناراج ہوں گے اور آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھتا ہمیں بہت بھے بھی لگتا ہے اور آپ کا سونے کا مکرٹ اور یہ ویس بھوسا ہے ہم آپ کے چرن چھوٹیں ہمیں ماف کریں آپ ہمیں اصلی پراثنہ بتا دیں ہم وہی کریں گے لیکن پادری کو بھی جگیا سا جگی کہ ہے آخر تمہاری پراثنہ کیا تو انہوں نے کہا آپ نہیں مانتے تو ہم بتایا دیتے ہیں ہم نے بہت سوچا ہم گیر پڑھے لکھے ہیں گمار ہیں خوب ہم نے گھنٹ بٹھایا کونسی پراثنہ کریں پھر ہم تینوں نے ایک بات تا ہے کہ عیسائیت مانتی ہے کہ عیشور کے تین روپ ہیں جیسے ہندو مانتے ہیں ترمورتی برحمہ وشنو محیش ایسی عیسائی مانتے ہیں ٹرنیٹی عیشور کے تین روپ ہیں تو ہم نے ایک پراثنہ بنا لی کہ تم بھی تین ہم بھی تین ہم پہ کرپا کرو گمبھیر پادری کو بھی ہسی آگئی اس نے کا حد ہو گئی پراثنہ کہ بہت پراثنہ ہے سنی یہ کوئی پراثنہ ہوئی کہ تم بھی تین ہم بھی تین ہم پہ کرپا کرو you are three we are three have mercy on us یہ کوئی پراثنہ ہے خوش ہوا کہ ان کو راستے پہ لاؤں گا ان کو اصلی پراثنہ بتائی چرچ کی سویکرت پراثنہ لمبی پراثن بھاسا میں لکھی گئی ایک دفعہ سنائی انہوں نے کا ایک دفعہ اور دو دفعہ سنائی انہوں نے کا ایک دفعہ اور کیونکہ ہم بھول جائیں گے اور بھول چوک نہیں ہونی چاہیے ہماری تو پراثنہ ایسی تھی کہ بھول چوک ہوئی نہیں سکتی تھی ہمیں یاد ہی رہتا تھا ہم بھی تین تم بھی تین بچائے اتنا کہ ہم پہ کرپا کرو اس میں بھولنے کا کوئی اپایا نہیں تھا اس کو ہم نیند میں سپنے میں بھی دہراتے تھے اتنی سی بات ہی تو یاد رکھ نہیں تھی کہ تم بھی تین ہم بھی تین ہم پہ کرپا کرو اور بچا بھی کیا سب آ گیا تھا اس میں لیکن آپ کی پراثنہ لمبی ہے تیسری بار بھی سنی اس پادری نے کہا گھبراؤ نہیں کبھی کبھی چرچ بھی آیا کرو دیر دیر تمہارا جیبن صدر جائے گا وہ بڑا خس کہ ایک اپدرو مٹایا اپنی ناؤں میں سوار ہوکے جھیل سے چلا بی جھیل میں ناؤں پہنچی ہوگی کہ ماجی بھی احران ہوئے پادری بھی احران ہوا وہ تینوں فقیر جھیل کے پانی پہ دوڑتے ہوئے چلے آ رہے تھے ان کو پانی پہ چلتے دیکھتے تو پادری کی سانس بند ہو گئی یہ چمتکار تو صرف جیسس نے کیا تھا پانی پہ چلنا وہ تینوں بھاگتے چلے آ رہے تھے بدہواس پسینہ پسینہ آکے ایک دم کنارے پہ کھڑے ہو گئے ناؤ کے کہاں رکھیں ایک دفعہ اور پراتھنا دور آ دیں ہم تو بھولی گئے ہم میں تو جھگڑا ہو گیا یہ کہتا اس طرح سرو ہوتی میں کہتا ہوں اس طرح سرو ہوتی آپ نے اور بیبوچن کھڑی کر دی اب ہم بیواد کریں کی پراتھنا کریں پادری کی آنکھیں کھلیں جھک کہ اس نے ان تینوں کے چرن چھوئے کہا مجھے ماف کر دو تمہاری پراتھنا ٹھیک تھی کیونکہ سن لی گئی میری پراتھنا غلط ہے کیونکہ ابھی تک سنی نہیں گئی میں پانی پہ نہیں چل سکتا یہ میرا ساحس نہیں میں پانی پہ پیر نہیں رکھ سکتا ایسی ابھی میری سردھا نہیں تم واپس جاؤ میں نے جو کہا تھا بلکل بھول جاؤ اصل میں آج سے میں بھی یہی پراتھنا کروں گا جو تم کرتے تھے تمہاری پراتھنا جیت گئی ہے میری پراتھنا ہار گئی